کھتہ چنہاپ کے بھدروہ میں بھی موسم نے اچانک کروٹ بدلی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اس سال کی جو ونٹر کی پہلی برف کتنی شدید طریقے سے بھدروہ میں گر رہی ہے برف کی چادر نے پورے بھدروہ ویلی کو جس کو چھوٹا کشمی اور سویزر لینڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کو ڈھک دیا ہے مسلسل بھرف گرنے کی وجہ سے بھدروہ کی خوبصورتی بھی دو بالا ہو گئی ہے پورے کھتہ چنہاپ میں سب سے زیادہ بھدروہ میں گرتی ہے اور یہی ایک وجہ ہے کہ بھدروہ میں پورے سال جو ہے وہ چشمیں دریا جو ہے پہاڑوں پر چھوٹے چشمیں جو ہیں وہ پانی سے بھرے رہتے ہیں بھدروہ میں سب سے زیادہ پانی ہوتا ہے یہاں پہ بھدروہ میں کبھی پانی یہ کمی نہیں ہوتی اور یہی برف جو آج گرتی ہے جو بسمبر کے ماہ میں برف گری ہے اس کا پانی لوگ یہاں پہ ایڈی کلچر پرپس اور باقی پرپس کے لئے استعمال کرتے ہیں اگر بھدروہ کو کھتہ چنہاپ کا تاج بھی کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا بھدروہ میں بہت سے ٹورس ڈیسٹینیشن ہے جہاں پہ کلی برف گری تھی جس نے پدری گلڈنڈا چھترگلہ جائی ویلی اور باقی جو ٹورس پارٹس ہیں وہاں پہ کل برف گری تھی اور آئی بھدروہ ٹون میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ برف گری ہے پچھلے پانچ سالوں سے مسلسل بھاری زداد میں ٹورسٹ جو ہے بھدروہ کا رخ کر رہے ہیں سمر کی سیزن میں تو سرکار کو چاہیے اور بھدروہ ٹارٹی کو چاہیے کہ ونٹر کے لئے بھی جو ہے ڈائیورٹ ہیا جائے ٹورسٹ کو بھدروہ کر رہے تاکہ وہ بھدروہ میں آئیں اور برف کا نظارہ دیکھیں لگتا نہیں کہ اس طرح کے نظارے اور کہیں دیکھنے کو ملیں گے بھدروہ خوبصورت ہو گیا ہے برف کی چادر جو پورے بھدروہ پہ فیل گئی ہے چادر نے بھدروہ کو لبیٹا ہے اس سے بھدروہ خوبصورت ہو گیا ہے اور نظارہ دیکھتے ہی بن رہا ہے ونٹر کے سیزن نے بھدروہ کے لوگوں کو مشکلات کا بھی کاوی سامنا کرنا پڑتا ہے اس پہ سرکار گوھر نہیں کرتی انشیڈیول پاور کٹ ہو جاتے ہیں پانی کمی ہوتی ہے اس سردی سے بچنے کے لوگ گرم کپڑے پہنتے ہیں سردی سے بچنے کے لئے